پورا سیسن ایک دن بھی نہیں ہوا اب تب تو بڑے سیسن ہوتے تھے اب تو دیرے دیرے سنسد کی کاربائی کم دنوں میں ہونے لگی تو ان سب کی تلنا میں یہ کم تھا اور مڑی پور جیسا مددہ جس سے دیس کی ایکتا اور اکھنڈتا چڑی ہوئی ہے اگر نورت ایسٹ میں آسانتی ہو جاتی ہے تو اس کو کابو کرنا بہت مشکل ہوگا ابھی تو پاکستان کچھ آتنکبادیوں کو بھی دیتا اس میں سنکٹ ہوتا دلی تک میں ایلٹ کیا جاتا ہے وہاں تو چین پاس میں ہے برما میں فوجی سرکار ہے وہاں سب آسانتی چل رہی لوگ ہتیار لے گے اس میں گھچنے لگے ہماری سیم آم اب یہ اس کے اوپر دیکھیں ان کے اوپر میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گی دیش کی پردھان ہے میں اس کرسی کی عزت کرتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس پارٹی دوارہ ان کے دوارہ جتنے بھی سپیچز دیئے گئے ہیں دوہزار چودہ سے لے کر آج تک ان سب کو کمپیر کر لیجی آپ کو جواب مل جائے گا ہر سوال آپ لوگوں کا جو ہے اس سب کا جواب اس میں مل جائے گا دیکھ لیجی منی پور کے اوپر بھی دیکھ لیجی پہلے جو کہا ہوا تھا اور جو آج کہہ رہے ہیں دیکھ لیجی میں کرسی کی عزت کرتی ہوں میں ان کے اگنس میں کچھ نہیں بولوں گی اور ہر روز نہیں ایسی گھٹنا ہوتی کہ بہت مشکل ہے اگر وہاں کے مکمتی کو ناٹ آئے گیا آج جو پرمکتا سے اخواروں کے فرنٹ پیج پر خبریں چھپی ہیں کہ جو پہلا وکٹم تھا آدھواسی ہیلیریہ کا لڑکا سٹوڈنٹ تھا اکیس سال کا اس نے سوشل میڈیا پر مکمتی کے خلابے پوشٹ ڈال دی اس کو گرفتار کر لیا گیا اور جب لیے جا رہی تھی پولیس سے تو مکمتی کے سمرتکوں نے گاڑی روک لی پولیس بھاگ گئی اور پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اس کے باپ کا بیان ہے کہ ہم اس کی مورچریم پولیس بتاتی رکھی ہوئی ہے لیکن ہم ایسی استطیقے ہیں کہ ہم پھال جا نہیں سکتے تو پولیس کو اس کی جیڈ بوچ دینی چاہیے لیکن اس کے پادر تک ابھی تک اتنے دن ہو گئے نہیں بچی گئے اور ایسے جانے کتنی چیزیں ہیں جو لوگوں تک پہنچ نہیں پائیں کیونکہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ دیکھئے میجورم میں ہونے لگا نگالین میں ہونے لگا کیونکہ ہل سائٹ میں جو لوگ رہتے ہیں انہی کے لوگ وہی لوگ جو ہیں میجورم میں ہیں اور وہی ناگا ہیں اور کوکی ہیں تو نگالین میں بھی ہیں تو یہاں سانتی ہوگی تو ان راجیوں میں سانتی ہو جائے اور جیسے تیسے وہاں سانتی بحال ہوئی تھی لیکن کیبل بی جے پی کے مکہ منتری کو بچانے کے لیے ہماری سرکار جو ہے وہ دیس کی ایک تا کو داؤں پہ لگا رہی ہے یہ بہت ہی جنتا جنک بات ہے اور راج سبا کس لیے ہوتی ہے راج سبا تو راجیوں کی ہے راجیوں کے حیطوں کی بات کرنے کے لیے ہی راج سبا کا کٹھن گوئے راج سبا کوئی سرکار بناناتی بیارتی تھوڑی ہے وہ تو لوگ سبا ہوتی ہے اصلی جنتا کا صدن راج سبا اس لیے ہے کہ وہ راجیوں کے انٹریسٹ کو دیکھے فیڈرل سسٹم پہ کہیں حملہ تو نہیں رہ رہا ہے اس کو دیکھے چرچہ کرے روکنے کی کوشش کرے تو جب ملک پور پورا جل رہا ہے تو راج سبا کا یہ کرتب ہے کہ وہ اس پہ چرچہ کرے اب اسی پہ چرچہ نہیں کرنا چاہتے جس لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ تو اپنی بات کہیں ہیں نہیں سناؤ گے تو اندولین کریں گے بیل میں جائیں گے سور مچائیں گے کوئی چرچہ نہیں کرنا چاہتی ہے چرچہ تو تب ہوتی ہے جب پہلے بیان دیا جاتا ہے اور یہ دیس کی یہ معمولی معاملہ نہیں ہے جیسے کہ آپ پھلان بے بھاک کا منتری کر دے یہ بہت ہی مہتکون معاملہ ہے آپ ابھی بہت پہلے جارلز فرنہ جیس صاحب بیان دے رہے تھے لوگ سبا میں ہگڑے صاحب مجھے دکھا رہے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ جس دن مڑی پور میں اور یہ سب اگر ہونے لگے گا کچھ اس وقت تا کہ ابھی ہم کسمیر کی بات کرتے ہیں لیکن ملکور میں ہونے لگے گا تو یہ کسمیر تو بچوں کا کھیل لگے گا اس کے سامنے اتنا سینسکرپ معاملہ ہے تو اس میں اگر پدھان منتی بیان دے دیتے ہیں ارے کون کہتا ہے کہ تم آدھا گھنٹہ بیان دے پانچ منٹری کچھ کہہ دو اپیل کر دو سنسط سے سارے اس میں چلی جائے گی دیس کے بڑے نیتا ہیں بھئی ان سے بڑا تو ہے نہیں موسیقی